جو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمال دنگی میں آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں سی بی ایس سی کلاس ایٹ اپنی زبان سبق نمبر ایرنی کی کس لالت سب سے پہلے اس کے الفاظ مانی کر لیتے ہیں مسافت فاصلہ زائل ہونا مٹ جانا ختم ہو جانا گردانی بھاری پن مہمان نوازی مہمان کی خاتل داری محسن احسان کرنے والا اوجل غائب امراد آب حیات وہ پانی امراد آب حیات وہ پانی جس کے پینے سے موت نہیں آتی نادارو نادر کی جمع جس کے پاس کچھ نہ ہو مفلس آری محرب آزمایا ہوا جمع پونجی وہ دولت جو بچا کر رکھی جائے بادلے ناخاستہ نا چاہتے ہوئے کیمیا گری سونا بنانے کا عمل سنگ دل پتھر دل بے رہم تو سبق کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اس سبق میں کیا بتایا گا ہے ہر شخص کو اپنا پیٹ بننے کے لئے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑھتا ہے تاکہ وہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے دو وقت کی روٹی حاصل کر سکے ادھیم عمر کا ایک آدمی دن بھر سڑکوں پر پانی بیج بیج کر چار پیسے کماتا ہے اور اپنا پیٹ پالتا ہے پیشے کی نزبت سے لوگ اسے مشکوب کے کر پھکارتے ہیں ایک دن مشکوب سڑک پر پانی بیشنے کے لئے چکر لگا رہا تھا اچارک اس کی نظر ایک تھکے مانن مسافر پر پڑے مشکوب نے مسافر کے پاس جا کر آواز لگائی عمرت والا آ گیا کیا خوب رنگ لگایا جو پیئے میرا پانی رہے گا گرمی نہ گرانی پیو میرا تھنڈا پانی مسافر نے کہا میں بہت دور سے سفر کر کے آ رہا تھک کر چوراؤں اور پیاز بھی لگی رہی میرے باپ پیسے نہیں مشکوب نے مسافر پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دیا اور رات اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت بھی دے دی مسافر نے ایک رات مشکوب کے گھر گزاری جب صبح جب صبح جب مسافر چلنے لگا تو مشکوب کا شکریہ دار دیتے بولا آپ بڑے مہربان ہو آپ کی مہمان نوازی کے لئے بہت شکر گزار ہو لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک مہرب نسخہ بزاتا چاہتا ہوں یہ دوہ خطرناک سے خطرناک بیماری والے شخص کو بھی صحتیاب کر دے گی اس کتاب میں دو دوہ تیار کرنے کا نسخہ ہے اسے دھیان سے رکھنا اور ہدایت پر پورا عمل کرنا اگر کسی غریب آدمی سے دوہ کے پیسے طلب کیے گئے تو دوہ کا اثر جاتا رہے گا یہ کہہ کر مسافر نظروں سے اوجل ہو گیا اب مشکوب نے پانی بیچنا بند کر دیا اور اس کتاب میں درج نسخے پر عمل کر کے دوہ تیار کی اور مریضوں کا علاج شروع کیا اس دوہ سے بہت سے مریض شفایاب ہوئے اور دن بہ دن مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا مشکوب کو لوگ حکیم مشکوب کے نام سے پکاننے لگے مشکوب نے مسافروں کی مسافر کی دایت کے مطابق گریبوں کو مفت دوہ دے کر دوہ کا اثر برقرار رکھا اور دوہ کی بدولت سے اس نے بہت سی دولت کمائی اور ایک اچھا گھر بنا کر شادی کر کے ہسی خوشی زندہی گزارنے لگا لیکن لالچ بری بلا ہے دماغ میں پیسے کا لالچ آتی مشکوب نے گریبوں کو مفت دوہ دینا بن کر ایک دن ایک گریب آدمی نے اسے ایک لوتے بچے کی دوہ دلانے کے لئے مشکوب کے پاس لیا حقیم نے مشکوب سے دوہ سے پہلے فیس طلب کی اس گڑاہٹ اور مجبور بیان کرنے کے باوجود بھی حقیم مشکوب نے اس کی بے کسی پر غور نہیں کیا اور اسے برا بھلا تہہ کر واپس لوٹا دی گریب آدمی کے واپس لوٹتے ہی دوہ کا اثر ختم ہو گیا اور کتاب غیاب ہو گئی لاکھ پوشش کے بعد دیو اس کا ہاتھ نہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری دولت ختم ہو گئی اور وہ پھر سے غریب ہو گیا اس نے مجبور ہو کر دوبارہ ہی پانی لانے کا کام شروع گیا سڑکوں پر پانی بیچنے کے دوران ایک دن مشکوب نے ایک سانڈنی سوار کو دیکھا مسافر مشکوب کی طرف بڑا اور گولا میں ایک بے سہارہ مسافر ہوں شام ہونے کو آئیے ایک رات کے لئے آپ مجھے اپنے گھر ٹھیرا لیے اپنا اخلاق کی فرض سمجھتے ہوئے مشکوب نے اسے مسافر کو اپنے گھر ٹھیرا لیا مشکوب نے اپنی حیثیت کے مطابق مسافر کی مہمان نوازی کی مسافر نے مشکوب کی تعریف کرتے ہوئے کہا آپ کی مہمان نوازی انعام کے اقدار ہے اب وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے مگر میں کیمیا گھر ہوں سونا بنانا جانتا ہوں میں تمہیں یہ راز بتاتا ہوں مگر سونا ایک قومی دولت ہے قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے تو ملک کی ہاں ملک کی یہی مٹی سونا اگل نہیں لگتی سونا کے پیدا کرنے والا دراصل غریب لوگ ہوتے ہیں آج بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی باقی دولت غریب عمام کی بلائی کے کاموں میں لگا دینا ایک کتاب دیتے ہو مسافر نے کہا اس کو سمال کر رکھنا اس میں سونا بنانے کا راز ہے مسافر مشکوب کے ساتھ کچھ سونے کی ایٹیں بنا کر غیب ہو گیا مشکوب نے حیرانی سے سونے کی ایٹوں کو دیکھا اور ایک بار پھر لالچ نے اس کی اگل پر پردہ ڈال دی اس نے پل بھر میں فیصلہ گیا کہ میں اپنا سونا کسی کو نہیں دوں گا وہ خواہ امیر بننے کا خواہ دیکھنے لگا مشکوب نے سونے کی ایٹوں سے ایک مکان اور گھر کے لئے قیمتی سامان کریدا کچھ عرصے بعد جب سونے گیٹیں ختم ہو گئے تو مشکوب ہونا مستقل تاریخ میں دے اس نے کیمیائی کتاب اٹھائی تو دیکھا کتاب پتھروں میں بدل چکی ہے یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گیا وہ بے ہوش ہو کر امین پر گر پڑا مشکوب نے پھر معمول کے مطابق سڑکوں پر گھوم کر پانی بیچنا شروع کیا ایک دن جب وہ ایک مشکوب اٹھائے چکر لگا رہا تھا ایک گھڑ سوار اس کے قریب آ کر کہنے لگا مجھے نہیں پہچانتے ہم تم اس سے پہلے دو بار مل چکے پہلی بار میں نے تمہیں ایک لا جواب دوہ بنانے کا رسخہ دیا تھا لیکن لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا تم نے غریب اور لاچار لوگوں سے مو مانگے دام و سونے دوسری بار میں نے تمہیں سونا بنانے کی ترکیب بتائی تب بھی تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا اور لالچ میں آ کر خود اپنا نقصان کیا مشکوب نے گلگرا کر مسافر سے معافی مانگی مسافر نے کہا مجھے پہچان لو میں بھو علی سینہ ہوں اور میری زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لئے معافی ہے میں تمہاری سنگدلی اور لالچ نے میری محنت اکارت کر دی اب دو قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا اب یہ پتھر اس وقت تک قیمتی کتاب نہیں بن سکتا جب تک تم جیسے سنگدل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لئے وقف نہ کر دو یہ شخ ایسا کرے گا جو شخ ایسا کرے گا اس کے دل میں کی گرمی اور پتھروں کو پگلا دے گی علم اور عقل سونے سے نہیں خریدی جا سکتی بلکہ سونا حاصل کرنے کے لئے علم اور عقل کے ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا ہے یہ کہ اگر بو علی سینہ نظروں سے اجل ہو گئے بہت نیک آدمی تھے اس کے بعد اس کتاب میں اس کی تشریح بھی ہے آپ تشریح اگر لکھنا چاہتے ہیں تو بھائی تشریح آپ کے سامنے اس میں سے آپ تشریح لکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ تشریح آ رہی ہے آپ اس میں سے جو ہے تشریح بھی لکھ سکتے ہیں یہ رہی تشریح اب اس کے بعد اختصابی سوال جائیں اس اختباس کو پڑھنا ہے اور اس اختباس میں سے پڑھنے کے بعد یہ سوالوں کے جوابات دیں جہاں تو سوالوں کے جوابات لکھے ہوئے مل جائیں گے پھر دوسرا اختباس ہے اس میں بھی اختباس کے بعد سوال جواب پوچھیں تو اس کا بھی جواب آپ کو دینا ہے پھر اس کے بعد تیسرا اختباس ہے تیسرا اختباس پڑھنا ہے پھر اس کے بعد بھی اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسی طرح چوتھا اختباس ہے یہ ہو جائے گا اس کے بعد چوتھا اختباس ہوگا اس کے بعد سوال جواب ہے مشک فرم اپنی جیسے یہ کہ مشکو کو اجنبی مسافر پر کیوں رہے ہم آیا کیونکہ وہ تھگیا تھا پیاس کی شدت سے اسی طرح اور ہے مسافر نے مشکو کو کیا ہدایت دی پریب آدمی سے دوا کے پیسے نہ لینا مشکوب حکیم مشکوب کیسے بنا مشکوب حکیم مشکوب کیسے بنا دوا کا اثر کیوں زائل ہو گیا ساری باتیں قوشن ہے آپ اس میں سے کر لیجئے گا اس کے بعد یہ جملوں میں استعمال کرنا ہے جملوں میں استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتائی دیا وہ لفظ آنا چاہیے اور اس جملے کا کوئی مطلبان ہو چاہیے جیسے یہ ہے اس کے اندر کیمیا گری کیمیا گری کا فن حاصل کرنے کے لئے محنت کی ضرورت ہے اسی طرح اور بھی اس کے اندر ہے یہ سارے دیکھ لیں اس کے بعد متعزاد الفاظ لکھنے متعزاد کا مطلب ہوتا ہے مطلب الٹے تندرست بیمار خوشحال بدحال مستحق غیر مستحق اجنبی شناسہ کیمیا نادر مالدار محابروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے صحیح غلط کا نشان لگانا ہے تو سب کیا اگر نشان لگے ہوئے کیونکہ یہ گھائیٹ ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے عملی کام ہے میں لکھنا اس کہانی کو تو سارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے لفظ میں اگر لکھنے کو کھے دیں تو لکھ لے نا پوری کہانی یہاں پہ لفظوں میں لکھی ہوئی ہے پڑھیں سمجھیں مسافر کا مطلب ہے سفر کرنے والا یہ اس میں فعل ہے یعنی ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ ہے اس میں فعل کے لئے اس میں فعل میں بدل کے لئے طلب کرنے والا طالب شکرہ دا کرنے والا شاکری حفظ کرنے والا حافظ شیئر کہنے والا شاعر عبادت کرنے والا آپ امید ہے کہ آپ کو جو ویڈیو بنائی گئی آپ کے لئے سبق کی کیونکہ لمبی ویڈیو تھی لالہ جو سبق ہے پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیے اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے پڑھنے میں سمجھنے میں تو ہم سے بھی ڈاؤٹ کر سکتے ہیں نوٹس وغیرہ چاہیے ہو تو کسی بھی کلاس کے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب شکریہ